کرایوٹ کول ایک آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فین بات کر رہے ہیں مائنڈ مت کریں تو ایک بات بول دیں میں نے کہا جی جی بولئے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں بارہ جنوری کو کرپٹو گرنسی کا جو کیس ہے اس میں یا تو آپ اپیر نہ ہو پھر ڈراؤ کر لیں یا پھر آپ جب کھڑے ہو تو آپ نے آرگیومنٹ نہیں کرنی کہ پاکستان میں کرپٹو گرنسی کا بزنس سونے دیں میں نے کہا آپ کسی ادارے سے بات کر رہے ہیں حکومت کے نمائن نے کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو آپ کے فین ہیں یار ہم تو آپ کی سناپ چٹ فالو کرتے ہیں آپ گھومنے نہیں گئے بڑے عرصے سے تو کیسا لگے گا کہ وقار زکا اگر آپ کا نام ای سی ایل میں آ گیا تو باہر نہیں جا سکیں گے آپ کیسا لگے گا اگر منی لانڈرنگ ٹیر فائننسی کی کیسز آپ پر بنا دی جائیں اور کیسا لگے گا کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنڈر کریڈٹ کارڈ بند کر دی جائیں میں نے کہا پہلی بات تو کریڈٹ کارڈ میرے بات ہے ہی نہیں نہ میں ادھار کے نظام پہ کبھی سوچتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو یار پاکستان میں ریوینیو لے کر آیا ہوں جو فیس بک سے میں اتنے پیسے کمارا ہوں وہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں اتار سکتا ہوں لیکن میں نے کہا نہیں یار پاکستان کے بینک میں پیسے آنے چاہیے ریمنٹس آئے گی تو میں بھی اپنا کانٹریبیشن کروں اور اس دفعہ جو ٹیکس ہے وہ تو میں نے بہت سارے پاولیٹیشن سے زیادہ ہی دیا ایف بی آر میں تو ڈیکلیئرڈ پیسہ ایک بندہ لارہا ہے ایک بندہ یہاں پر ہر چیز صحیح کر رہا ہے کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن ہے تو مجھے بتا دیا جائے اور میں نے کہا یار نوٹس ہوگا نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں کہیں پر میرے کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے تو میرے اوپر کیوں ہوگا یار کہنے لے کہ وکار زکا صاحب ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تکلیفیں جب ملنا شروع ہوتی ہیں تو ملک و قوم میں سے کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا جتنے آپ کے ساتھ یہ نعرے مارے ہیں ٹیکنالوجی بومنٹ کے کوئی نظر نہیں آنے والا تو آپ براہ کرم حکومت کے اگنس نہ بولیں حکومت جو چاہتی ہے کہ کرپٹو کرنسی یہاں نہ آئے اس لیے پلیز آپ پیچھے ہٹیں اور فون بند کر دیا میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں تو لازمی جاؤں گا قانونی اور آئینی جنگ لڑنا میں اپنے لئے ایک فرض سمجھتا ہوں پاکستان کے لئے میں وہ پولیٹیشن نہیں بننا چاہتا میں وہ سیاسی تنظیم نہیں چلانا چاہتا جس میں جو چیرمن ہو اس کا کرتا دھرتا ہو وہ تو کئی پروٹوکال میں بیٹھا ہو اور آپ کو بولے سڑکوں پہ آؤ روڑوں پہ آؤ لیکن وہ خود کچھ نہ کر رہا میں قانون اور آئینی جنگ لڑتے لڑتے جب میرے لئے سارے دروازے بند ہوں گے تب میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈی چاک پہ ٹیکنالوجی مومنٹ کے چاہنے والے ایمیزون کے چاہنے والے کرپٹو کے چاہنے والے کرپٹو ٹریڈنگ سے پیسہ بنانے والے میٹا ورس کو چاہنے والے ویب 3.0 کے چاہنے والے این ایف ٹی کے چاہنے والے فری لانسر جتنے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ سب کے سب پہنچیں اور پھر دیکھیں کیسا دھمال ہوتا ہے ڈی چاک پہ لیکن پہلے قانونی اور آئینی جنگ میں اپنی پروپر لڑوں گا سارے دروازے بند ہونے کا ویٹ کروں گا پھر قوم کو میں اس طرف لے کر آؤں گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے 2019 میں جب یہ کیس میں فائل کرنے جا رہا تھا CP7146 of 2019 تو سندھ ہائی کورٹ میں جتنے جسٹس ہیں ان کے لیے میں بہت شکریہ دا کرنا جاؤں گا کہ حکومت نے نہیں سمجھا لیکن انہوں نے سمجھا کیس ایکسپٹ کیا کیس چلتا رہا کمیٹی بنا دی گئی ایک اور اس کمیٹی کے لیے جو بھی بات ہوئی وہ کل وہ ریکمینٹ کریں گے جو بھی ان کی ریکمینڈیشن ہوگی لیکن اس پورے عرصے میں جب میں نے وکیلوں سے بات کی تھی 2019 میں انہوں نے کہا ہم تو کیس اٹھائی نہیں سکتے اس لیے کہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں اور اس زمانے میں بلکل جائز ہے پتہ بھی نہیں تھا دنیا بھر میں نہیں پتا تھا تو میں جو اپنے شوز کرتا تھا چیمپینز وغیرہ وہاں سے مجھے چھٹی لینی پڑتی تھی کیونکہ میں ان پرسن تھا جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتا دوں میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا نہ میری ایف آئی آر کوئی کا ٹیوی تھی نہ میری اوپر کوئی ایسا چکر تھا میں پبلک کے لیے کہ پبلک پیسے بنائیں اور حکومت پیسے بنائیں اس کے لیے کوٹ میں ان پرسن گیا اور ان پرسن جانا انتہائی مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر سارے کام چھوڑ کر صبح صبح کوٹ جانا ہوتا ہے اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوتا ہے دوسری طرف اسٹیٹ بینک کے وکیل سیکیور اڈکشنج کمیشن کی طرف سے منسٹری اور پائننس کی طرف سے چار پانچ وکیل کھڑے ہوتے ہیں جن کو آپ کو دیکھ کر کوٹ کو سسٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیوں یہ چیز کرنی چاہیے تو شو بیس کا کوئی بندہ اپنے کام چھوڑ کر جس کے پیسے بن رہے ہو پارٹی کر رہا ہو انجوئے کر رہا ہو وہ کوٹ کیوں جائے گا بغیر وکیل کے جانے کا مطلب یہ کہ ہر ہیرنگ پر خود جانا ہے خود کھڑے ہونا ہے فائلے پکڑ کے خود وہاں آپ کو اپنے آرگیمنٹ کرنے اور اس پورے چکر میں اگر وکار زکا کو پیسے بنانے ہو وکار زکا کے مفاد اپنا کوئی ہو تو وہ دبائی سے کرے دنیا کے کسی بھی ملک سے کر سکتا ہے ان بلوک چین کے اداروں سے جو اس کو بلاتے ہیں دنیا بھر میں ایزا گسٹ سپیکر جو پاکستان سے کسی کو نہیں بلائے جاتا ان کے ساتھ مل کر کسی بھی دنیا کے کیم این آئیلینڈ کہیں سے بھی شروع کر سکتا ہے آفشور کپنی سے شروع کر کے جس طرح بائنیس اور باقی لوگ سرویس دے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار انیس میں ایکشنج بناتا اور یہاں سرویس دیتا میرا کوئی ہیڈن ایجنڈا گر ہے تو آپ بتا دیں مجھے بیٹکوئن کیش آؤٹ کرنے تو میں کسی لیگل ملک سے جا کے جہاں کروں جہاں لیگل ہے یہ تمام چیزیں پاکستان میں مجھے کیس کرنے کا کیا وجہ تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے میڈل کلاس کو کمانے نہیں دینا اس کو امیر ہونے نہیں دینا تھوڑا کمانے دو اس کو چیریٹی دے دو اس کو صدقہ زکاة دے دو اس کو جو ہے بس ایک ایسا گھر دو جو بالکل اس کا نہ ہو لیکن بس پناہ گا ہو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بندہ ایلیٹ کلاس میں نہ سکے امیر نہ ہو سکے کیونکہ جتنے لوگ امیر ہو چکے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے قبضہ مافیا بن کے بینکوں کا لون کھا کے پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے اپنا پیسہ کالا سفید کر کے کسی طرح پیسہ بنائے ہوئے کوٹھیاں بنائی ہوئے گاڑیاں لیوی ہیں لیکن اب وہ موقع آ چکا ہے کہ فری لانسر گھر سے بیٹھ کے کما سکتا ہے بہن بیٹیاں ہماری گھر سے بیٹھ کے پیسے کما کے امیر ہو سکتی ہیں حق حلال طریقے سے سود فری نظام سے ہٹ کے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اتنے جتن کی ہیں اس کے بعد ہم امیر ہوئے ہماری کلاس پہ یہ میڈل کلاس ایک دم گھر پہ بیٹھے بیٹھے صرف لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ کام کر کے یا موبائل پہ پیسے بنا کے کیسے آ سکتا ہے روکو اس کو یہی وجہ ہے کہ فری لانسر کے لیے مسئیبت ڈالی ہوئے ایمیزون والوں کے لیے مسئیبت ڈالی ہوئے یہی وجہ ہے کہ کرپٹو کے لیے مسئیبت ڈالی ہوئے اور یہ نہیں سوچ رہے کہ کرپٹو کرنسی کو بین کرنے سے میٹا ورس کی جاب آپرچنیٹیز گئیں میٹا ورس کے اندر جو لینڈ بیچنے کے لیے ورچول لینڈ بیچنے کے لیے بروکرز یہاں کھلنے ہیں آن لائن جو بیچیں گے وہ ان کی جاب گئی بلوک چین کے اندر جو چیز ڈیویلپ کرنی ہے اس کے لیے کرپٹو چاہیے ہوتی ہے وہ ٹیسٹنگ ساری خراب ہوگی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا سکیں گے اور سب سے بڑھ کے نون فنجیبل ٹوکن جس میں ڈیجیٹل آرٹس ہمارے انسی اینڈس ویلی اور کوئی بھی آرٹس اپنا آرٹ ورک بیس سکتا ہے ان سب کو محروم کیا جائے کیونکہ یہ وہ واحد موقع ہے جس سے میڈل کلاس امیر ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا وکار زکاہ کہ تو یہ اپنا ایجنڈا ہے کیا ایجنڈا کہیں دنیا میں اور جا کے کام نہیں کر سکتا ہے میں پاگل ہوں صبح صبح کوٹ جا رہا ہوں اگر مجھے اپنی کوئی بہت پبلسٹی سٹنڈ پول کرنا ہے تو میں ٹیکنالوجی مومنٹ کا دھرنا پہلے کال کرتا کوٹ جانے سے پہلے اور میں سب لوگوں کو خوار کرتا وہاں پر پروٹسٹ کرتا کرپٹو مارچ کرتا اور وہاں جا کے مائی کا گلہ گا کہ دیکھیں جی میں نے کتنا زبردست ایشیو ریس کیا ہے اویر کر رہا ہوں میں لوگوں کو قانون اور آئینی جنگ لڑنے کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر آتی ہے تو اس کا چیئرمنٹ پہلے کوٹ جا کے ریلیف لینے کی کوشش کرتا اور مجھے پورا جقین ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سے مجھے ریلیف اس چیز کے لیے ملنے کا امکان ہے لیکن حکومت بھرپور چاہتی ہے کہ یہ آپرچنیٹی بین کی جائے پاکستان میں انٹرنیٹ کی دنیا سے پیسے کمانے سے لوگوں کو روکا جائے اور ڈیجٹل پاکستان کی بات کرنے والے چاہتے ہیں کہ وہاں سے بھی صرف جو امیر ہے صرف امیر کا فائدہ ہو باقیوں کو لون دے کر دبا کے رکھو باقی اگر پیسہ کمارے ہو تو ان کو بولو نہیں تم نہیں کما سکتے چاہے وہ کرپٹو ٹریڈنگ ہو یا کوئی اور چک کرو کرپٹو کی بلیک مارکٹ گرو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اگر ریگولیٹ کر دیں گے تو بھائی پاکستانی بینکوں میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا ایف بی آر میں ٹیکس پیسہ دینا آج جائے گا تو یہ تو ریونیو حکومت کے پاس جائے گا نہیں یار اس کو بین رکھو تاکہ بین کرنے سے اس کی بلیک مارکٹ گرو کوئی لوگ لسپ بھی نہ آسکیں اور سب سے بڑھ کر ان کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ جو بندہ اس طرح اٹھ کے جا رہا ہو اس کو گندہ کیا جائے وکار زکا کے اگنسٹ ایسی پلاننگ کرو ایسا کچھ دکھا دو کہ عوام سوچیں ہاں یار وکار زکا غلط کر رہا تھا یہ تو ہمیں غلط طرف لے کے جا رہا تھا حکومت اور عمران خان بلکل ٹھیک ہے جو ہمیں روک رہے ہیں پیسے کمانے سے باپردہ خواتین کو گھر سے بیٹھ کے ٹریڈنگ کرنے سے کرپٹو مائننگ مشین لگانے سے جو پیسے بننے اسے روک سکیں تو میرے پیارے دوستو میں تو نہیں رکنے والا میں تو آخری دم تک لڑوں گا کیونکہ ٹیکنالوجی مومنٹ کی اگر میں باتیں کرتا ہوں کہ جی میں ملک و قوم کی بھاگ دوڑ سنبال سکتا ہوں کرزیں اتار سکتا ہوں تو پہلے خود اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر آئینی اور کانونی جنگ میں بھرپور میں حصہ لوں گا لیکن یہ جو کال آئی ہے میں آپ سے پھر عرض کروں گا کریں آپ نے بینک اکاؤنٹ بند کرنے کریں آپ نے جو مرضی کرنا ہے جنگ جاری رہے گی اور جس دن میں نے کال کیا دھرنا ڈی چوک پہ تو آپ بہت ہلکہ لے رہے ہیں یہ فری لانسرز کو بہت ہلکہ لے رہے ہیں کرپٹو والوں کو بہتر ہوگا سب لوگ جا کے عمران خان سے ٹوٹر پہ پوچھیں آپ کرپٹو کو بین کرنا چاہتے ہیں کرپٹو سے جو پیسے آنے اس سے روکنا چاہتے ہیں ملک کو قوم کو جو فائدہ ہونا ہے جیسے سیلورڈ اور ملک کمارا ہے جیسے وینیزویلا نے ایک دن میں سات سو پینٹس ملین ڈالر کمائے اس ٹیکنالوجی سے روکنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنے جو کرزے لیے ہوئے ہیں بورڈ اکانومی بنے ہوئے یہاں سے کرزہ لے کر اس کو دیا اس کا کرزہ اٹھا کر اس کو دے دیا ملک میں کوئی پروڈکٹ نہیں ہے تو کوئی پروڈکٹ لانا نہیں چاہتے تو کیا ہمیں مکروز بنانا چاہتے ہو ہماری آنے والی جنریشنز کو کیا ہماری آنے والی جنریشنز کو ادھار تلے دبا کے جانا چاہتے ہو کہ ورلڈ بینک کا بھی دیتے رہے ادھار یونیٹ نیشن کے پیچھے بھی بھاگتے رہے کیا ہم آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگتے رہے کبھی ایشین بینک کے پیچھے بھاگتے رہے چائنا کے پیچھے بھاگتے رہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عمران خان سے آپ پوچھیں گے کیونکہ کل کو جب یہ یا کسی طرح بھی کوٹ کے اندر یہ کہہ دیں گے یا کرنے کے بعد کہیں گے نہیں جی ہم تو اسے بین کر رہے ہیں اور جب ہم دھردنے دینے نکلیں گے تو یہ پتہ کیا بولیں گے ہم تو کر رہے تھے وقار زکا تو مسکائٹ کر رہا ہے جان پوچھ کے آپ کو ڈی چوک پہ لے کر آیا ہے پہلے سے سب لوگ ٹوٹر پہ پوچھیں یہ وقار زکا کا کام نہیں ہے آپ کا بھی کام ہے عمران خان صاحب کے صرف جواب دے دیں کرپٹو کرنسی پاکستان میں کیوں بین ہونی چاہیے کیا آپ کو میٹا ورس نیفٹی کا نہیں پتا کہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہے کتنی جوب آپرچنٹیز بلوکچین کی وہ انڈیا کی طرف چلی جائیں گی یہاں پر لوکل ایکچینج آپ منا کر رہے ہیں کیوں منا کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ روکنا چاہتے ہیں اس کو تو یہ آپ عمران خان صاحب سے جا کے پوچھیں میں تو سر کل کوٹ میں جاؤں گا اب جو بھی فین ہے جو بھی خیر خواہ جس نے کال کی ہے آپ نے کال بند کر دیتے تو میں نے تھوڑی لمبی بات کر کے جواب دے دیا کہ پاکستان کا اس سے کتنا فائدہ ہے اور اس فائدے سے میں پاکستان کے لیے ہمیشہ لڑتا رہوں گا